ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ 20 جنوری کو سکھر میں ہونے والا جلسہ حق پرست فکر و فلسفے کے فتح کی نوید ثابت ہوگا ایمکیم نے سکھر میں ایمکیم کے ذمہ داران اور کارکنوں سے ٹیلیفونی خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایمکیم ہی پاکستان کے مظلوم و محکوم عوام کو جاگیداروں کے مظالم سے نجات دلائے گی انہوں نے کہا کہ ایمکیم پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کو برابر کا شہری تسلیم کرتی ہے کہ قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ 20 جنوری کو سکھر کے جلسے میں ایمکیم فلسفے کو فتح حاصل ہوگی یہ بات انہوں نے سکھر میں ایمکیم کے مختلف شعبوں کے ذمہ داران سے ٹیلیفونی گفتگو میں کہی الطاف حسین کا کہنا تھا کہ ایمکیم ملک بھر کے مظلوم و محکوم عوام کو جاگیداروں اور وڈیروں کے مظالم سے نجات دلائے گی ایمکیم قائد عظم کی تعلیمات کے مطابق پاکستان میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کو پاکستان کا برابر کا شہری تسلیم کرتی ہے اور ان کے جائز حقوق کے لیے امنی جد و جہد کر رہی ہے متحدہ قومی موومن کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ ایمکیم مظلوم و محکوم عوام کو جاگیداروں کے مظالم سے نجات دلائے گی سکھر میں ہونے والا جلسہ حق پر افکانہ فکر و فلسفے کی نویت ثابت ہوگا سکھر میں ایمکیم سے مختلف شعبوں کے ذمہ داران سے ٹیلیفونی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سنگ کے غریب ہاری اور کسان زمدیدی کے بنیادی حقوق سے محروم ہے جاگیداروں اور بدیروں نے اپنا خلام بنا رکھا ہے اور اپنی نیچی جلوں میں مظلوم عوام کو وحشیانہ ظلم و بربریت کا نشانہ بناتے ہیں ان کے کہنے تھا کہ ایمکیم بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کی تعلیمات کے مطابق ملک میں بسنے والی تمام مذہبی اقلیتوں کو پاکستان کا برابر کا شہری تسلیم کرتی ہے اور ان کے جائز حقوق کے لیے امنی چدو جہود کر رہی ہے الداف حسین نے طلبہ طالبات اور نوجوانوں پر سوڑ دیا کہ وہ حصول ان پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں امانداری سے کام کریں بزرگوں اساتذہ والدین اور خواتین کا احترام کریں الداف حسین نے جلسہ آن کی تیاریوں میں دن رات کام کرنے والی تحریکی ذمہ داروں اور کارکنوں بالخصوص شعبہ خواتین کی ارکان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا